سالا دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ ریلوے گروپ ڈی کے بینگلورو ایس ڈابلو آر ہوبلی جون کے کینڈیٹس کی رینک جنہوں نے فارم سپیل کیا تھے اپنی مارکس شیئر کیا تھے ان سبھی کینڈیٹس کی رینک اگر آپ نے ابھی تک فارم سپیل نہیں کیا تو فارم فیل کرنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ڈیسکریپشن میں جانا ہوگا ڈیسکریپشن میں آپ کو فارم لنک ملے گا آپ فارم لنک فیل کر کے اور اپنے مارکس شیئر کر کے اپنی رینک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے چلیے دوستو دیکھتے ہیں کیٹی spin وائی سبھی کنڈیٹس کی رینک سب سے پہلے بات کریں گے دوستو ای وز کنڈیو کے بارے میں تو آپ ای ڈپلی اچھے کنڈیو کے رینکنگ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ اپنے date of birth کے حساب سے رینکنگ دے گئی ہے جن کنڈیو نے ابھی تب اپنی date of birth share نہیں کی گئے تو آپ date of birth ضرور شیئر کیجئے تاکہ آپکے صحیح exact رینک پاتا چلسکے چلے کافی کنڈیٹ کے اگر سیم بارکس ہوں گے تو وہ date of birth کے حساب سے اپنی صحیح rank چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ایڈبلش کٹیگری ہے اس کے بعد میں دوسری کٹیگریز کے بارے میں دیکھیں گے تو کافی سارے کنڈیٹ نے ابھی date of birth شیئر نہیں کیا تو سبھی date of birth شیئر کیجئے تاکہ آپ کی صحیح rank آپ کو پتا جلس گئے جیسے کہ دیکھو گے کافی سارے کنڈیٹ کے سیم مارکس ہوتے ہیں تو پھر ان کی date of birth کے حساب سے ان کی صحیح rank پتا کی جاتی ہے جیسے آپ یہاں دیکھو گے تو یہاں ایڈبلش کٹیگری میں دو سٹوڈنٹ کے بالکل سیم مارکس تھے لیکن ان کی rank 74 75 آئی تو ان کی date of birth بھی اگر آپ دیکھو گے تو year کے اندر تو سیم ہے لیکن یہاں date of birth month اور اس کے اندر تھوڑا فرق ہے تو جو age کے اندر بڑا ہوتا ہے دوستو اس کو ranking ہمیشہ کیا دی جاتی ہے اوپر دی جاتی ہے اس کو ranking آپ صحیح بتائیں گے اپنے مارکس شہیح شیئر کریں گے کافی سارے candidates سے کیا ہوتے ہیں یہاں مارکس دیکھو گے تو سیم ہوں گے یہاں مارکس بالکل سیم ہے لیکن یہاں rank ہے سبھی دونوں candidates کی الگ الگ ہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے اپنی date of birth شیئر کی ہے تو سبھی candidate date of birth ضرور شیئر کیجئے جن کے جن کے کافی سارے candidates کی مارکس سیم ہیں آپ سارے دیکھ سکتے ہیں سبھی candidate اپنے اپنے مارکس اور اپنے rank کافی ساری candidate نے اپنی date of birth کو update بھی کیا ہے لیکن ابھی تک اگر نہیں update کیا تو آپ اس form link پہ جا کے واپس edit response پہ click کر کے اپنی date of birth کو update کیجئے گا اگر یہاں بھی دیکھو گے تو پھر تو 56.552 candidates کی مارکس ہیں لیکن ان کی ranking الگ الگ ہے کیونکہ ان کی date of birth کے حساب سے ان کو rank کیا گیا ہے جو age میں بڑا ہوتا ہے اس کی rank ہمیشہ top پہ higher کی جاتی ہے اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے next category ہے ہماری OVC category تو OVC category کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں rank تو ساتھ میں اگر آپ کو second ڈیوی کے لیے cut off دیکھنی ہے تو second ڈیوی کے لیے جو آپ کی کیا آپ کی rank ہو سکتی ہے تو اس rank دیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا جو زیادہ مارکس والے candidate ہیں ان کی ranking جتنی بھی ہے وہ ranking آپ اپنی ranking میں سے minus کر کے آپ کی second ڈیوی کے لیے جو آپ کی rank بن رہی ہے اس rank کو دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں OVC candidate ہیں OVC candidate کا data ہے یہاں rank دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سے لے کے دی گئی ہے جو بھی OVC کی مالو cut off گئی ہے اگر OVC cut off مالو 72 ہے 73 ہے جتنی بھی cut off ہے تو اگر مالو یہ 72 cut off ہے یا 72 سے اوپر جتنے بھی candidate ہیں جیسے مالو یہاں 10 candidate ہے تو آپ کی rank اگر چودہ ہے تو چودہ میں سے آپ 10 کو minus کر کے اب آپ اپنی صحیح rank پتہ کر سکتے ہوں تو اس پرکار سے آپ صحیح rank پتہ کرنے کے لیے آپ اپنی cut off کے حساب سے زیادہ marks والے candidate کو minus کر دیجئے ان کی rank کی پھر آپ کی صحیح rank آپ کو پتہ چلے گی OVC کا کافی سارے student کا data پر آپ کو ہے کافی سارے student کی mark سیم ہے جیسے یہاں دیکھو گے تو کافی سارے student کی marks آپ کو سیم دیکھیں گے تو جن جن candidates کی mark سیم ہے یہاں دیکھو 68.18349 پہ کافی سارے candidate ہیں یہاں 6 candidate کا data ہے وہ سیم ہے تو سبھی اپنی date of birth update کیجئے تاکہ آپ کو صحیح rank پتہ چلے تو یہاں 6 یا 7 candidate کے mark سیم ہے تو ان سبھی کی ranking ہے وہ ان کے date of birth کے حساب سے صحیح rank پتہ کر سکتے ہیں ابھی کافی سارے candidate نے اپنی date of birth update نہیں کی یہاں تو سبھی candidate date of birth update کر کے آپ صحیح rank پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی original rank کیا ہوگی تو فارم کو update کرنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے description میں جاتے ہیں ویڈیو کا فارم لنک ملے گا پھر فارم لنک اوپن کر کے آپ edit response بھی کلک کر کے نیچے scroll کرو گے تو edit response کا option ملے گا اس edit response کو کلک کر کے آپ اپنا data update کر سکتے ہیں date of birth update کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح rank پتہ چلے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں marks تو سیم آ رہے ہیں بہت سارے candidate کے لیکن ان کو ranking دی جا رہی ہے وہ دی جائے گی ان کے date of birth کے according یہاں بھی دیکھو گے تو obc میں data زیادہ ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ صحیح rank کیا ہے صحیح rank اگر marks دیکھو گے تو بہت سارے candidate کے دیکھو یہاں کتنے marks same ہیں چھے چھے ساتھ ساتھ candidate کے marks same آ رہے ہیں بالکل exact marks آ رہے ہیں وہ بھی point کے بعد میں تو آپ سبھی اپنی date of birth update کرو تاکہ صحیح rank آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی original rank کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک forms پھل لینک ہے تو form پھل کرنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو پر description میں ایک لنک ملے گا فارم لنک تو فارم لنک کو open کر کے آپ اپنے marks share کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی ranking ہوئی وہ آپ rank چیک کر سکتے ہیں تو سبھی student date of birth update کیجئے گا بہت سارے student کا ابھی date of birth update نہیں ہوا ہے تو سبھی student date of birth update کر کے اپنی صحیح rank چیک کر سکتے ہیں یہاں بھی دیکھو گے تو کافی سارے student کے جو marks ہیں بالکل exact same آ رہے ہیں لگ بگ یہاں دیکھو گے تو ساتھ candidate کے marks بالکل exact same ہیں اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے marks کے اندر point کے بعد میں بھی same ہیں تو سبھی candidate date of birth update کر کے اپنے exact rank دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی original rank کیا ہوئی جیسے یہاں مان لو 93 وڑا candidate ہے تو 93 وڑے candidates کے بھی marks same ہیں اور 87 والے کی بھی same ہیں تو آپ یہ ساتھ rank کا فرق جو یہاں آ رہا ہے یا ساتھ rank کا فرق یہ اس date of birth کی وجہ سے آ رہا ہے اگر یہاں آپ date of birth کو update کرو گے تو جو بھی آپ کی مان لو 93 والے candidate کی اگر year کے اندر date 1994 میں ہوتی تو اس کی یہاں چلا جاتا یہ 87 پہ تو آپ صحیح rank چیک کرنے کے لئے سبھی candidate یہاں اپنی date of birth کو fill کریں edit form کو edit کریں form کو edit کرنے کے لئے اسی link کو open کر کے آپ form edit کر کے اپنی date of birth شیئر کر سکتے ہیں اور جو بھی زیادہ marks والے candidate ہیں ان کو آپ minus کر کے اپنی صحیح rank check کر سکتے ہیں یہاں بھی data ہے وہ کافی سارے candidate کا بالکل object same ہے تو سبھی student کیا کریں date of birth update کریں تاکہ صحیح rank آپ کو پتا چلیں date of birth جیسے اپ ڈیٹ کرو گے وہ next ویڈیو کے اندر آپ کو اپ ڈیٹ بھی rank ملے گی یہ آپ کی original rank واسطہ میں کیا بن رہی ہے اور جو بھی نیا data ملے گا اس کے ساتھ میں آپ سے ہی rank پتا کر سکتے ہیں تو سبھی student date of birth update کریں form link open کر کے واپس edit response پہ کلک کر کے آپ date of birth update کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے date of birth شیئر کر چکے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے form کو edit کرنے کی اگر آپ نے ابھی تک date of birth نہیں بتائی تو ضرور بتائیے کیونکہ یہاں دیکھو گے 87.46338 پہ کتنے marks ہیں لگ بگ یہاں دیکھو گے تو کم سے کم سات یا آٹھ student کے marks ہیں لیکن ان کی date of birth update نہیں ہوئی اس کی وجہ سے ان کی rank بلکل الگ الگ شو ہوا رہی ہے ان کی exact rank ان کو original rank پتا نہیں جار رہی ہے تو original rank دیکھنے کے لیے آپ کو update update کرنا ہوگا data تاکہ آپ کو صحیح rank آپ کو پتا چل سکیں یہاں بھی دیکھو گے لگ بگ 10 student کے marks ہیں ہمارے ہیں لگ بگ 9 یا 10 candidate تو سبھی date of birth update کر کے اپنی صحیح rank تاکہ چیک کر سکتے ہیں بہت سارے student کے marks same ہیں اس وجہ سے آپ کی جو ranking میں وہ صحیح پتا نہیں چلے گی آپ کو کم سے کم سات آٹھ یا دس candidate کے marks same ہیں تو آپ date of birth update کر کے اپنی صحیح rank کے یہاں سے چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ date of birth کو update کریں گے وہ next ویڈیو کے اندر update کر دی جائے گی اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا فارم لنک کو اپن کر کے edit response پر کلک کر کے اور واپس اپنی date of birth وہاں شیئر کرنے ہوگئی بہت سارے candidate کا data obc میں سے ام آ رہا ہے تو سبھی date of birth کو update کریں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کی روٹ کیجئے گا اب یہاں دیکھو گے تو کتنے candidate کا data same ہے 66.6667 پہ بھی کافی candidate ہے اور پھر point کے بعد میں 665 بار ہے اور یہاں بھی کافی سارے candidate ہیں تو کتنے بہت سارے candidate کا data سے ہیں میں سبھی اپنی date of birth کو update کریں اور صحیح rank چیک کریں date of birth update کرنے کے لیے آپ کو فارم کے اس ویڈیو کے description میں جا کے فارم لنک کو اپن کر کے edit response پر کلک کر کے اپنی صحیح date of birth کی recording صحیح date of birth ڈالیے تاکہ آپ صحیح rank چیک کر پاؤ موسیقا یا فہو موسیقا 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 تو سبھی کنڈنیٹ نے یہاں 65.6 پور پہ کافی مارکس ہیں سبھی ڈیٹو برت اپ ڈیٹ کیجئے تاکہ آپ کو صحیح رنگ پتا چلے اور پوائنٹ کے بعد میں کم سے کم چار یا پانچ انکوں تک اپنے مارکس شیئر کیجئے تاکہ آپ کو صحیح رنگ پتا چلے آپ کے مارکس کے اکوڈن سبھی سٹوڈنٹ یہ وڑا کولم فیل کیجئے ڈیٹو برت والا فورم کو اوپن کر کے واپس سے یہاں بھی کافی مارکس شیئر کے مارکس سرم ہیں تو صحیح ڈیٹو برت ڈالیے تاکہ آپ کو صحیح رنگ پتا چلے آپ اپنے مارکس کو بھی صحیح سے اپڈیٹ کیجئے گا کم سے کم چار یا پانچ انکوں تک اپڈیٹ کیجئے گا یہاں بھی کافی ساری کنڈیٹو برت کو فیل نہیں کیا ابھی تک تو فیل کیجئے فورم لنک کو اوپن کر کے دوبارہ سے فیل کر سکتے ہیں آپ جیسے فورم لنک کو اوپن کریں گے تو نیچے ایڈیٹر رسمانس کا اوپشن ملے گا ایڈیٹ رسمانس پہ کلک کر کے آپ کو ڈیٹو برت ڈالنے ہوگی تو سب سے زیادہ جو میکسیمم ڈاٹا ہے وہ OVC کٹگری سے ہی ڈاٹا ملا آئے ابھی اور بھی فورمز مل رہے ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں اپڈیٹ کیے جائیں گے جیسے جیسے اور فورمز کا ڈاٹا ملے گا ایڈیو ایڈیو بیوڈی سے بھی دو کینڈیٹ کا ڈاٹا تین کینڈیٹ کا ڈاٹا ملا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں تین کینڈیٹ کے مارکس پی ڈیو بی ڈی سے ایک کینڈیٹ نے شاید دو بار فیل کر دیا اور باقی سرا جو باقی کینڈیٹ ہے وہ ایک بار ہے تو ٹوٹل جو OVC سے ڈاٹا ہے وہ ہے 502 کینڈیٹ کا صرف OVC کینڈیٹ سے اس کے بعد میں نیکسٹ کینڈیٹ ہے اسی کینڈیٹ تو جو زیادہ مارکس والے ہیں اسی کینڈیٹ کے اندر ان کو آپ مائنس کر دیجئے گا اپنی رینکنگ میں سے ان کی رینکنگ جتنی بھی آپ کی کٹ آف ہے کٹ آف کے حساب سے آپ ان کو مائنس کر سکتے ہیں مان لو یہاں کٹ آف 64 ہے 65 ہے جو بھی کٹ آف ہے اس سے زیادہ مارکس والوں کو آپ مائنس کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو اپنی صحیح رینک اوریجنل رینک پتا ہو جائے گی کہ آپ کی اوریجنل رینک واسطہ میں کیا ہے جو کی سیکنڈ ڈی وی کی جو آپ کی سیکنڈ ڈی وی کی جو بھی لیشٹ آئے گی اس کے اکوڈنگ آپ صحیح رینک دے سکتے ہیں کی کٹ آف کے بعد والے جو کٹ آف سے نیچے ہیں کس سٹوڈنٹ کے کتنے مارکس ہیں اس کے اکوڈنگ آپ اپنی صحیح رینک پتا کر سکتے ہیں اب یہاں دیکھو گے تو دو کنڈرٹ نے اپنی صحیح سی ڈیٹ و برت کو اپڈیٹ کیا ہے لیکن ایک کنڈرٹ نے ابھی بھی اپڈیٹ نہیں کیا تو سبھی اپڈیٹ کیجئے جن کے مارکس سیم آ رہے ہیں تو جیسے جیسے جس کی ایج زیادہ ہو بھی اس کو اوپر رکھا جائے گا رینکنگ گے اندر تو آپ صحیح رینک آپ اپنی پتا کر سکتے ہیں جن کے مارکس بلکل سیم ہے سیم مارکس والے سبھی کنڈیٹ اپنی ڈیٹ و برت کو اپڈیٹ کریں ابھی بھی کافی زیارے کنڈیٹ ڈیٹ و برت کو اپڈیٹ نہیں کیا فارم لنگ کو اپن کر کے آپ ڈیٹ و برت کو اپڈیٹ کیجئے گا اور ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کافی محنت لگتے ہیں اس طرح کا کنٹینٹ تیار کرنے میں تو سبھی سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو یہاں دیکھو گے تو تین کیڈیٹ کے مارک سیم ہے لیکن انہوں نے ڈیو بی ابھی اوشیئر نہیں کی تو فارم لنگ کو اپن کر کے آپ ڈیو بی کو واپس سے اپڈیٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو ایک دم آپ کی اگزیکٹ رینک پتا چلے کہ صحیح رینک آپ کی کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک فارم نہیں فل کیا ویڈیو کا ڈسکریپشن میں فارم لنگ دیا گیا فارم اپن کر کے آپ اپنے مارکس شیئر کر سکتے ہیں جیسے جیسے اور فارمز ملیں گے نیچٹ ویڈیو میں اپڈیٹ کیے جائیں گے ایسے ایک اٹکری کے بعد میں نیچٹ اڈورٹ کو ایسٹی اٹکری کا ڈاٹا ایسٹی اٹکری کے اندر جتنے بھی جیدہ مارکس والے کنڈیٹ ہیں ان کو آپ کٹ اوک کے حساب سے مائنس کر دیجئے گا اپنی رینک میں سے تو آپ اپنی صحیح رینک اورجنل رینک پتا کر سکتے ہیں اور جن بھی کنڈیٹ نے ابھی ڈیو بھی اپڈیٹ نہیں کیا تو ڈیٹ او برث اپڈیٹ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو صحیح رینک پتا چلے جیسے یہاں تین کنڈیٹ کے مارکس سیم ہیں تو ڈیٹ او برث اپڈیٹ کر کے کہ آپ اپنی صحیح رینک پتا کر سکتے ہیں ڈیٹ کٹگری کے بعد بھی نیفٹ نیوڈ ڈیوڈ ریسی ہوا ہے وہ ہے یوار کٹگری کا تو یوار کٹگری کے انتر آپ اپنی مارکس کی قوڑنگ رینک دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی کنڈیٹ زیادہ مارکس والے ہیں ان کی رینکنگ آپ اپنی رینکنگ میں سے مائنس کر دو تاکہ آپ کو صحیح رینک مل سکے یعنی جو بھی آپ کی کٹ اوپ ہے کٹ اوپ سے زیادہ مارکس والے کنڈیٹ کو یہ رینک کو مائنس کر دو اگر سترہ کا انڈریٹ کٹ آف سے زیادہ مارکس والے ہیں تو آپ اپنی رنکنگ میں سے سترہ کو مائنس کرو گے تو آپ کو صحیح رنگ پتا چلے گی اور جو سہم مارکس والے کنڈریٹ ہیں وہ اپنی ڈیو بی کو اپڈیٹ کیجئے اپڈیٹ او برت کو اپڈیٹ کیجئے گا فرم کے اندر فرم لنک کو اوپن کر کے آپ اپڈیٹ او برت کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور جو کنڈریٹ پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اگر اپنے مارکس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈیسکرکشن میں فرم لنک دیا گیا ہے اس فرم کو اوپن کر کے آپ اپنے مارکس شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہ تھا دوستو جنرل کٹیگری تک یا ساٹھ کنڈریٹ تک کا ڈیٹا جو ہمیں فرمز کے ترور پرسیب ہوا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جیسے جیسے اور فرمز ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپڈیٹ کریں گے اوکے دوستو تھینکیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں